السلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایز دما کے بارے میں جو کہ آپ کے پاس اپسرکٹیو ڈیس آرڈر ہوتا ہے ریس پرویٹری سسٹم کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چلو میں آپ کو ٹائپس اس کے بتاتے ہوں پہلے لیسنسی رہے گی لیکچر میں ٹھیک ہے اس کا جو فرسٹ ٹائپ ہوتا ہے اسے ہم بولنے کیا اے ٹوپک آپ کے پاس کیا ہوتی ہے ایز دما ہوتی ہے ٹوپک ایز دما آپ کے پاس جو نائنٹی پرسنٹ آف دی پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ آف دی پیشنٹ میں ایز دما ہوتی ہے ٹھیک ہے ایٹ اس آئی جی ای میڈی ایٹڈ آئی جی ای میڈی ایٹڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ جو نا کیسے کام کر رہی ہوتی ہے آئی جی ای میڈی ایٹڈ اس کے بعد آپ کے پاس آتی ہے نان ایٹوپک ایز دما پیشنٹ آپ کے پاس ہے فیملی ہسٹری پیشنٹ آپ کے پاس ہے فیملی ہسٹری پلس رائنو وائرس کا انفکشن ہوتا ہے رائنو وائرس کا انفکشن اور ہیموفلس انفلونزا ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو اس کا انفکشن اور فیملی ہسٹری بھی تو آپ جو نا اس پیشنٹ کو لیبل کر سکتے ہیں اس پیشنٹ آپ کے پاس ہے اس پرن ہوتی ہے اس پرن کے ساتھ یہ اس پرن کے ساتھ آپ کے پاس ہے کیوں ہوتی ہے اس کا ریزن ہے بتا دوں لیٹس اپو دیس سیل وال اور ناٹ سیل وال دیس سیل میمبرین سیل میمبرین آپ کے پاس ہوتی ہے فاس فولیپرد ہوتی ہے فاس فولیپرد جب ٹوٹتی ہے یہاں پر ایک انزائم ہوتا ہے جو نا کون سا تھا فاس فولیپیز ایڈو یہ اس کو توڑتا ہے انڈو دا اریکاڈونک ایسڈ دو پاتھویز میں جاتا ہے ایک آتا ہے آپ کے پاس کیا کاؤکس پاتھویے دوسرا آتا ہے لائپ آکس جنہیں اس باتے لاؤکس لکھ رہا ہوں ہے ٹھیک ہے آہ آہ یہاں سے آپ کے پاس پروسٹا گلیندن سندھیز ہوتی ہے یہاں پر آپ کے پاس لیوگو ٹرین کی سندھیز ہوتی ہے ایسپرین آپ کے پاس کیا کرتی ہے یہ کوکس کو انیبیٹ کرتی ہے کوکس کو انیبیٹ کر رہی ہے تو یہ یہاں سے بنے گا یہ انزائم کام کر رہا ہے یہاں پر بھی انزائم کام کر رہے ہیں تو یہ پاتھویے جو ہیں نا پروسٹا گلیندن تو نہیں بنیں گے نا پھر جب یہ کوکس انیبیٹ ہو جائے گا تو آپ کے پاس لاؤکس والا پاتھویے نا ہائپر ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو یہاں پر لیوکو ٹرین کی سندھیز بہت زیادہ ہوگی لیوکو ٹرین کی سندھیز جب زیادہ ہوگی نا یہ چاروں ان کے ایفیکٹ ہوتے ہیں جو کہ ایز دمہ کو جو نا کاؤز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا کاؤز ہے کہ اس پر ان کیوں کاؤز کر رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور چوتھ ہے آپ کے پاس کیا ہوگی پوشنل ٹھیک ہے تو یہ جو نا ٹائپ اس کو ہلکے میں نہیں لینا ان میں سے آسپیز آتی ہے آپ سے پوچھتے ہیں نیم دی ٹائپس او در ایز دمہ ٹھیک ہے یہ بہت دفعہ آسپی آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا سمپل ہیں اتنے ڈیفیکل نہیں ہیں اب میں آپ پیتھو جنیسز پوری بتاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لکھے ہوئے لیگو ٹائن سی فور لیگو ٹائن ڈی فور ای فور ٹھیک ہے یہ بتا دوں گا میں آپ کو اچھا تو اس کو سمجھنے کے لیے نا ہم ایک سٹوری لیتے ہیں سٹوری سمجھو یا کچھ بھی سمجھو جو آئی جی ایمیڈی ایٹی ڈی میں اسی کی پیتھو جنیسز کی بات کروں گا ٹھیک ہے لیٹ سپوز میں نہیں میرا دوست کوئی بھی ہے پھر آپ کو دوست ایک پاک میں گیا ہے کسی گرل فرینڈ کے ساتھ یا پھر دوست کے ساتھ جو بھی آپ سمجھیں وہاں پر اس پاک میں آپ کے باس پولنز بھی ہیں ٹھیک ہے اگر وہ پہلی دفعہ گیا ہے پولنز وہ نہ وہ پولنز کو کیا کرے گا انہیل کرے گا لیٹ سپوز اس دہ پولن اس نے پولن انہیل کیا یہ پولنز آپ کے پاس ریسپریٹری سسٹم میں آ گیا یہ آپ کے پاس کیا ہے ڈینڈریٹک سیلز ہیں ڈینڈریٹک سیلز ہیں آپ کے پاس اس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پولن پولن کو نہ کیا کریں گے کیچ کریں گے اس پولن کو نہ پریزنٹ کریں گے بی سیلز یہ پولن کو بی سیلز کے جو نہ وہ کریں گے شو کریں گے دس دہ پولن ڈینڈریٹک سیل یہ فرسٹ ایکسپوزیر بتا رہا ہوں جب بندہ پہلی دفعہ گیا ہے پاک میں پاک میں یا پھر جو بھی آپ کہہ دیں گارڈن وغیرہ گرل فرینڈ کے ساتھ یا پھر فرینڈ کے ساتھ جو بھی ٹھیک ہے یہ ریسپٹر ہے ریسپٹر کے اوپر آ کر یہ ڈینڈریٹ کی سیل آپ کے پاس بائنڈ کرے گا بی سیل اس کے ریسپونس میں بی سیل دو چیزیں پیڈیوز کرتے ہیں انٹرلیوکین فائیو اور انٹرلیوکین فائیو کا میں بات میں بتا دوں گا پہلے فور کا بتاتا ہوں انٹرلیوکین فور اسٹیملیٹس پلازم سیل پلازم سیل یہی ہے نا یہی پڑھا ہے آپ نے میں نے بھی یہی پڑھا ہے یہ IG E کو پیڈیوز کریں گے یہ IG E کو پیڈیوز کریں گے پیڈیوز کریں گے یہ یہاں پر پیڈیوز ہو جائے گی اس کے بعد یہ یہ یہاں تک یہ ابھی بائین نہیں ہوئی یہ اس ریسپٹر پر بائین نہیں ہوئی یہ ریسپٹر پر بائین نہیں ہوئی یہ ابھی تک یہ آپ کے پاس پورا کہتا ہے this is the first exposure اس پر ایک سپوچے پولن اگر آپ نے وہ بندہ وہاں سے واپس چلا گیا گیا گھر چلا گیا اس کے بعد دو تین مہینے ہو گئے دو تین مہینوں کے بعد پھر سے گرر فرین کے ساتھ یا پھر کسی دوست کے ساتھ سیم گارڈن میں پاگ میں چلا گیا اسی جگہ پر گیا جس جگہ پر پہلے گیا تھا سٹنگ جہاں پر ان کی تھی جہاں پر بیٹھے تھے پہلے وہیں پر بیٹھے وہیں پر دوسری مرتبہ جب اس نے پولن انہیل کیے تو پولن جب وہ دوسری طفل انہیل کرے گا تو یہ آئی جی ای آئی جی ای یہاں سے ریلیز ہوگی ریلیز ہوگئی یہ ریسپٹر پر بائن کرے گی یہ ریسپٹر اس کا کہاں پر ہوگا This is the mast cell یہ ماسٹ سیل کی اوپر یہ یہاں پر آ کر بائن کرتے گی یہ آئی جی ای اس کے بعد یہاں پر یہ سیکنڈ ایکسپوجر ہوگا یہ آئی جی اس کے اوپر بائن کرے گی اس کا ریسپٹر ہوگا اور مالک صل مصر یہ برونکیوبز کے مصر کو کیا کرے گی یہ گرنیولز یہ آپ کے پاس فر سے ویگس نرو اس کو واپس لے کے آگے یہ ویگس نرو واپس لے کے آگے اور یہ جو اس کو مسلز ہوں گے برونکیولز کے یہ برونکیولز کے مسلز کو کیا کرے گی ویگس نرو یہاں پر ایسیٹا ایلکولین ریلیز کرے گی جب ایسیٹا ایلکولین ویگس نرو ریلیز کرتی ہے ان ریسپریٹری سسٹم ان برونکیولز it causes ویزو کنسٹرکشن جو نا جو نا ویزو ڈالیشن یہاں پر ناٹ ویزو ڈالیشن برونکو ڈالیشن جو نا کرے گی ناٹ دے برونکو ڈالیشن برونکو ڈالیشن یہاں پر آپ کے پاس سمپا تھاٹک نیرو سسٹم کرتا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پر کیا ہو جائے گی برونکو کنسٹرکشن ہو جائے گی برونکو کنسٹرکشن ہو جائے گی this is the one mechanism کہ جو نا یہ آپ کے پاس ایس دمیٹک ہو جائے جو نا آپ کے پاس کیا نارمل یومن جب میں اس کو ویزو کنسٹرکٹ کروں گا تو اس کی یومن کیا ہو جائے گی یہ ایر وی کی بلکل کم ہو جائے گی یہ one mechanism تھا کہ جو نا ایس دمہ ڈیولپ کیسے ہو گا ایج ای میڈی ایٹڈ میں ٹھیک ہے تو یہاں کلیر ہو گا پورا کلیر ہو گا ٹھیک ہے اس کے بعد پی سل نہیں بی سل بی سل انٹرلیوکن 3 بھی ریلیز کرتے ہیں انٹرلیوکن 3 اب انٹرلیوکن 3 کیا کرے گا this is the mucosa and this is submucosa submucosa میں آپ کے پاس submucosal glands ہوتے ہیں تو یہ submucosal glands کو کیا کرے گا اکٹیف کرتے گا تو یہ submucosal glands یہاں پر کیا کریں گے موکس سکریٹ کریں گے تو یہ موکس جو زیادہ زیادہ سکریٹ ہوگی تو یہ لیومن ہے اپیثیلم اس کے اوپر کیا ہے لیومن ہے یہ پوری لیومن ہے یہ لیومن میں آپ کے پاس موکس یہاں پر آپ کے پاس کیا ہو جائے گی اکیوملیٹ ہو جائے گی جب یہ موکس یہاں پر اکیوملیٹ ہو جائے گی تو یہ اس کو airway کو بلوک کر دیں گی اس میں میں نے یہاں پر یہ موکس کی سکریشن کر دی یہ تو بلوک تھا پہلے اب میں موکس کی یہاں پر لیئر بلا دوں گا ایک اور تو یہاں پر یہ ایک اور بھی زیادہ کنسٹرکٹ ہو جائے گا مطلب کہ یہ بلوک ہو جائے گا نمبر دو مکنزم موکس کا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے there's hope کی اتنا کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو and یہ آپ کے پاس اس کی epithelium اس کی epithelium یوٹیکسن بھی ریلیز کر دی یہ اس کی epithelium ہی نارمل epithelium یوٹیکسن interleukin 5 یہ آپ کے پاس کر دیں گے کس کو اس یوزینو فیل سیلز کو یہ کہہ؟ ٹھیک ہے ایوزینوفل ایوزینوفل ایک انزائم ریلیز کرتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں کیا جیلیٹن ٹین یہ کہ جیلیٹن ٹین یہاں پر گیل لکھائے میں نے جیلیٹن ٹین ہے ٹھیک ہے اب یہ جیلیٹن ٹین کیا کرے گا یہ نہ یہاں پر جو ہے اکیومیلیشن کرتے گا یہ یہاں پر مل کے سارے اکیومیلیٹ ہو جائیں گے جیلیٹن ٹین یہاں پر اکیومیلیٹ ہو جائیں گے جب آپ کو اس کو دیکھو گے یہ آپ کو ایک appearance دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں چار کوٹ لیڈن کرسٹل چار کوٹ لیڈن کرسٹل یہ یہاں پر آپ کے پاس کرسٹل بن جائیں گے and this is the diagnostic feature as well for the asdama diagnostic ٹھیک ہے تو I hope کتنا گلیر ہو گیا ہوگا آپ کو لیوکوٹرین لیوکوٹرین سی فور دی فور ای فور کیسے کام کرتے ہیں دی کازز دی ویزو ڈیلیشن دی کازز انکریز پرمیویلیٹی آف دی میمبرین دی کازز برونکو کسٹرشن انکریز دی میکو کسٹرشن لیٹ سپوز یہاں پر یہ ویسل ہے اس کی میں میمبرین کی پرمیویلیٹی بڑھا دوں گا تو یہاں پر کیا ہوگا فیلیٹ ایکسٹر وزیت کرے گا فیلیٹ کی ایکسٹر وزیتشن کی وجہ سے یہاں پر لیومن بلوک ہو دی جائے لیوکوٹرین یہاں پر یہ لیومن ہے نہیں لیوکوٹرین لیوکوٹرین برونکیول اس کی اراؤنڈ یہ ویسل ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے فیلیٹ اس میں ایکسٹر وزیت ہوگا اس کی لیومن میں تو یہاں پر فیلیٹ جب آئے گا تو فیلیٹ اس کی لیومن کو بلوک کر دے گا ٹھیک ہے اب ویزو ڈیلیشن کیا ہے ویزو ڈیلیشن ویسل کی ہوگی جب ویزو ڈیلیشن ہوگی نا ویزو ڈیلیشن کی وجہ سے یہ فیلیٹ کی ایکسٹر وزیتشن بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان پرمیابلیٹی اس کی وجہ سے بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہوگا ان میوگس کی ہائپر سیکریشن میں نے بتا دی ان برونکو اسپازم برونکو برونکیولز کو بھی یہ کنسٹرکٹ کر دے ٹھیک ہے برونکیو کنسٹرکشن یا برونکو اسپازم یہ چاروں اس کی جو انا ایفیکٹس ہوتی ہیں جو انا لیوکو ٹرانس کے ٹھیک ہے تو کچھ ڈرکس ہوتی ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا ٹریٹمنٹ بھی بتا دوں اگر آپ کہیں تو کچھ ڈرکس ہوتی ہیں جو اس پاتھوے کو بلوک کر رہی ہوتی ہیں کچھ ڈرکس ہوتی ہیں جو آئی جی ای کو بائن نہیں کرنے دے رہی ہوتی اس ریسپٹر کے ساتھ کچھ ڈرکس ہوتی ہیں جو یہاں پر ایکٹ کر دیں اس میں اومالیزیومیاب درگ آتا ہے یہاں پر ایکٹ کرتا ہے اسے ہم بول دیکھیں اومالیزیومیاب یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس میں مارفولوجی میں آپ کے پاس جو برونکیولز ہیں وہ آپ کو آور انفلیٹڈ ملے گی کیا آور انفلیٹڈ ملے گی بکس یہ آپ کے پاس کیا ہے جو ہے نا آپسکٹیو آپسکٹیو آپ کے پاس ہے تو اس میں آور انفلیٹڈ کیوں یہاں پر ایکسپیاریشن میں مسئلہ ہوتا ہے تو ایر جمع ہو جائے گی اس کی وجہ سے ایر زیادہ جمع جمع ہو جائے گی اس کی وجہ سے اوور انفلیٹڈ ہو جائیں گے اس کے بعد سمال ایریاز ایٹی لیکٹیسز ملے گا ایٹی لیکٹیسز بھی اس میں تھوڑی سے آپ کو ملے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ لیٹس اپ برونکیول یا پھر یہ لیومن برونکیول کی اس میں آپ کو کرشمنز اسپیرلز کرشمنز آپ پھر کرشمنز جو بھی ٹھیک آپ پرونومز کریں اس کو اس میں اسپیرلز یہ ملیں گے آپ کو اس کے علاوہ یہ جو آپ کے پاس یہ اس کی جو میوکس ہے یہ جو لیومن آپ کو بہت سی تھک ملے گی ٹینیش ملے گی میوکس یہاں پر پلکس ہوں گے اس کی اندر ٹھیک ہے یہ اس کی مورفولوجی میں ملیں گے ایک 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 اوٹ رام آتا یہاں پر airway remodeling یہ airway remodeling بہت اس میں جو بہت کچھ airway remodeling اس میں آپ کو thick airways ملیں گے یہ airway جو بالکل thick ملے گا سب بیسمن membrane fibrosis یہ بیسمن membrane یہاں پر یہ جو epithelium لائے اس کے نیچے آپ کو یہاں پر کیا ملے گی fibrosis ملے گی اسے سب بیسمن membrane fibrosis ٹھیک اندھ ہائپروس بلوک کر دیں گے اس کے علاوہ increase size of sub mucosal glands hypertrophy bronchial muscles اگر میں ان کی hypertrophy کر دوں bronchial muscles کی تو یہاں پر bronchoconstriction اور زیادہ ہوگی اگر یہاں پر دوسری پانٹ کیا تھی increase size of the mucosal gland ان کی اگر میں size بڑھا دوں تو یہ ميوکس کی secretion کو بہت بڑھا دیں گے تو یہ پیتھو جنیس میں یہ آپ کے پاس پار لیں گے تو یہ اس کی مارفول آجی میں یہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو اس کے clinical features اور آپ کو کیا بڑھا دیں گے ان intel you can five inhibitors دیں گے intel you can five inhibitors یہ دیں گے ان کا بہت اتنا کام ہے نہیں ٹھیک ہے and cortico esteroids کیوں دے رہے ہیں logic it inhibits the fast falipase a2 جب fast falipase a2 کو inhibit کرے گی تو یہ پورا pathway دونوں pathways بند ہو جائیں ٹھیک uh cortico esteroids تو اسی وجہ سے دے رہ ہوتے ہیں cortico esteroids اس میں ٹھیک ہے i hope کی پورا ٹپک آپ کو کلیر ہو گئے ہوگا so this is all about the as dama i hope کی پورا کلیر ہوگا